ابھی بعد کولیسٹرول پر آگئی تھی کولیسٹرول کے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ خون گاڑا ہو جاتا ہے لوگوں کا اس کے کیا صراحات ہوتے ہیں اس سے کون کون سی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں اور اس کا علاج کیسے کریں زندہ بات یہ ڈسپرین سے میں کہتا ہوں کہ پتن کتنی درجے زیادہ بیتر ہے کئی گناہ زیادہ بیتر ہے ڈسپرین کے لوگ استعمال کرتے ہیں خون گاڑا ہو لیکن ڈسپرین کا یہ نقصان ہے کہ وہ حضم ہونے کے بعد خون کو ایک دفعہ پتلا کرتی ہے خود ایسڈ چھوڑ دیتی ہے اس کے نتیجے میں ماہ بعد جو اثرات ہیں وہ پہلے سے زیادہ خون گاڑا ہو جاتا ہے پھنسیاں پھوڑے چھائیاں اور داگ دبے چہرے کے چھری کی رونک پر یہ مردہ ہو جانا یہ ساری خون گاڑا کی علامت ہوتی ہے جس بندے کا عموما پیٹ بڑھا ہوتا ہے یہ پکی بات ہوتی ہے کولیسٹرول کا مریض ہے خون اس کا گاڑا ہے بلڈ پریشر عموما تیز ہوتا ہے خون کی نالیوں شریعانوں کے اندر یہ کولیسٹرول کا مواد زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ کیفیت بن جاتی ہے بہرحال اس کا حل بھی موجود ہے حل ہماری غذا کے اندر لیسن ہے زندہ بات یہ ڈسپرین سے میں کہتا ہوں کہ پتن کتنی درجے زیادہ بہتر ہے کئی گناہ زیادہ بہتر ہے ڈسپرین کے لوگ استعمال کرتے ہیں خون گاڑا ہو لیکن ڈسپرین کا یہ نقصان ہے کہ وہ حضم ہونے کے بعد خون کو ایک دفعہ پتلا کرتی ہے خود ایسڈ چھوڑ دیتی ہے اس کے نتیجے میں ماہ بعد جو اثرات ہیں وہ پہلے سے زیادہ خون گاڑا ہو جاتا ہے تو جبکہ لیسن یہ کام نہیں کرتا اس نے جتنا کام کرنا ہے نا اس کے ماہ بعد اثرات وہ پہلے سے بہتر تو ہوں گے خون گاڑا ہونے کے لہاں سے لیکن مزید گاڑا نہیں کرنا ہے تو لیسن کا استعمال کرنا چاہیے ادرک کا استعمال کرنا چاہیے سبز مرچ کا استعمال کرنا چاہیے کالی مچ بھی مفید ہے تو یہ چیزیں استعمال کرنی چاہیے